بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کی کھچڑی جو کہ نہایت ہی ایزی اور مزی کی ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں چنے کی دال لی تھی ہم نے تقریباً ڈیٹ کپ جس کو ہم نے ایک گھنٹہ پانی میں بھگو دیا تھا اور پھر اس کو ہم نے ابال لیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون نمک کا ڈال کر بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ابال لیا اور تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے ہماری دال کو کھو چکی ہے تو اب ہم نے اس کو پانی جو ہے وہ اس کا لادہ سے نکال لیا ہے اور جو دال ہے اس کو سٹین کر لیا ہے ایک میڈیم سائز سے تھوڑا بڑا ہم نے پیاز لیا ہے اور گرم سالہ ہم نے سابت گرم سالہ لیا ہے جس میں زیرہ کالی مرچے لونگ دارچینی کا ایک ٹکڑا دو سبز لائچی ایک بڑی لائچی اور تین تیز پتہ ہے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں دو میڈیم سائز ٹماتر تھے ہمارے پاس جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے تین ہری مرچے ہیں اور کوکنگ اوئل لیا ہے ہم نے 3-4 کپ یعنی کہ پونا کپ ہم نے کوکنگ اوئل کا لیا ہے اب ہم اس میں اپنے سلائسز کیے ہوئے جو پیاز ہیں وہ شامل کریں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو پیاز ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے اپنے کھڑے مسالے جو ہیں وہ شامل کر دیئے ہیں اور چند سیکنڈز ہی بس اس کو فرائے کریں گے کیونکہ مسالے جو ہیں وہ جلنے نہیں چاہیے تو بس اچھی سی خوشبو آئے تو آپ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیں ادھرک لسن کے پیسٹ کو تقریباً ایک سے دو منٹ ہم بس فرائے کریں گے اور اچھی سی خوشبو آنے تک ہم باقی پھر بعد بھی چیزیں شامل کریں گے ادھرک لسن کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے گا تو پھر ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو بہت ہی لزیز اور مزے کی جو ہماری کھچڑی بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں ادھرک لسن ہمارا فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے جو ٹوماٹر ہیں وہ ڈال دیں گے ٹوماٹر ہمارے فریز تھے تو تھوڑا گلے میں تھوڑا ٹائم لیا ہے اگر آپ فریش ٹوماٹر جو ہیں یعنی کہ آپ کے ایسے ہی ٹوماٹر ہوں تو آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ آپ اچھے ریڈ ٹوماٹر لیں تو ان کو ہم کاٹ کر جو ہے اس طرح سے ہم شامل کر دیا اور تقریباً کوٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کیا تاکہ ٹوماٹر ہمارے تھوڑے گل جائے اس میں جو ہم نے کھڑے مسائلے شامل کی ہیں ان کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا انشاءاللہ اور بہت ہی مزے کی ہماری جو کھچڑی ہے وہ رڈی ہوگی تو اب ہم نمک اور کٹی ہوئی لال مرچیں وہ بھی شامل کر دیں گے نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مرچی پاورڈر شامل نہ کریں کیونکہ اس کا اتنا اچھا فلیور نہیں آئے گا تو کٹی ہوئی مرچیں ہی شامل کریں ساتھ ہی ہم نے جو سبز مرچیں وہ بھی شامل کر دی ہیں اگر آپ کے پاس سوکھی لال مرچیں ہو تو آپ وہ شامل کر دیں لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے سبز مرچیں شامل کر دی تو اسے بھی بہت ہی اچھا فلیور آیا تھا ٹیمارٹر ہمارے جو ہیں وہ تقریبا تھوڑے کچھ گل چکے ہیں اور کچھ جو ہے ہمارے مسالے کے ساتھ گل جائیں گے تو اب جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا پانی شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کیا اور اس کو تھوڑی دیر پانچ منٹ کے لیے ہم ڈامپ کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں ہمارے پیاز ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بھون لیں گے اور ابلی ہوئی جو دال ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے کچھ لوگ اس میں کچھی دال بھی شامل کرتے ہیں لیکن چنے کی دال کیونکہ ذرا سخت ہوتی ہے تو وہ اتنی جلدی سے گلتی نہیں کہ چاولوں کے جتنی دیر میں چاول گلیں اتنی دیر میں آپ کی دال بھی کل جائے ایسا نہیں ہوتا تو دال کو ہم تھوڑی دیر کے لیے وائل کر لیں یا پھر اس سٹیج پہ آپ کچھی دال ڈال دیں اور اس کو پانی میں زیادہ ٹائم پکنے دیں اور چاول بعد میں شامل کریں تو پھر بھی آپ کی کھچڑی بہت ہی اچھی بنیں گی لیکن کیونکہ مجھے جلدی تھی تو میں نے دال کو پہلے سے اوبار لیا اور پھر چاولوں کا مسالہ بنا کے اس میں باقی ہم چیزیں شامل کر دیں گے تو بہت ہی اچھی اس طرح سے جڈ پٹ ہماری جو ہے وہ دال اگر ابلی ہوتا جڈ پٹ سے ہماری کھچڑی رڈی ہو جاتی ہے اور کچھ بھی ہلکا جب کھانے کو دل چاہے تو ہم یہ کھچڑی بنا لیتے ہیں اور بہت ہی لذیذ اور مزے کی لگتی ہے تو اس کے ساتھ آپ دہی کر آئیتا پدینے کی چٹنی دہی والی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا فلیور دیتی ہے پانچ منٹ ہم نے دال کو اچھی طرح سے بون لیا ہے اور اب جو دال کا ہم نے جو ابالتے ہوئے جو پانی اس کا یعنی کہ ابلی ہوئی دال کا ہم نے نکالا تھا وہ ہم شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہمیں کیونکہ پانی وہ کم تھا تو اس میں ہم سادہ پانی بھی شامل کریں گے تو ٹوٹل ہم نے پانچ کپ جو ہے وہ پانی شامل کیا ہے کیونکہ تین کپ ہمارے پاس چاول تھے جن کو ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریبا ادھے گھنٹے کے لئے تو اس حساب سے ہم نے پانی شامل کیا ہے ابھی دو تین ابلے آئیں گے تو ہم اس میں پھر چاول شامل کریں گے دال جو ہے وہ ہماری ایٹی پرسنٹ کل چکی ہے تو اب باقی کی جو دال کچھاپن ہے وہ چاولوں کے ساتھ پک کے وہ اس کی کسر پوری ہو جائے گی تو تین کپ ہمارے چاول تھے میرنگ کپ میں نے لیا ہے تین کپ اور جو دال تھی وہ چاولوں سے آدھی تھی جانے کے ڈیڑھ کپ تو اب چاول ہم نے ڈال دی ہیں اس کو ہم ڈام دیں گے اور اب آلہ آنے پر جو ہے اس کو دکھیں گے اور اس سٹیج پر آپ چاولوں کا نمک چیک کر سکتے ہیں تو میرا نمک جو تھا بلکل ٹھیک تھا کیونکہ دال میں ہم نے ایک ٹی سپون دال عبالتے ہوئے بھی ہم نے پانی شامل کیا ہے تھا اور ایک ٹی بل سپون ہم نے بعد میں مسالے میں شامل کیا تھا چاول ہمارے آدھے پک چکے ہیں اور پانچ منٹ پہلے میں نے اس کو ڈام دیا تھا اور تین منٹ بعد میں تقریباً آٹھ منٹ ہم نے چاولوں کو ڈام کر پکایا ہے اور یہ میں نے مسالہ شامل کیا ہے جس میں جیفل جلویتری اور بادریا کھلتائی کے پھول پسے ہوئے ہیں تو یہ میں پاودر بنا کر رکھ لیتی ہوں اور جب بھی ہمیں کسی چیز میں ڈالنا ہوتا ہے تو ہم فوراں ہی اس کو یوز کر لیتے ہیں تو دس منٹ کا میں نے اس کو دم لگایا ہے لو فلیم پہ اور کھچڑی ہماری دیکھیں کتنی پیاری کھلی کھلی سی پکی ہے تو آپ بھی اس کو رائتے کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزے کے اور زبردست ریسپی ہے اور لا جواب ٹیسٹ آیا ہے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے